بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کابینا نے بہت فیصلے کی ہیں جن میں ایک بہت اہم جو فیصلہ ہے وہ ایسٹ ڈیکلیریشن سکیم کا ہے یا اساسِ ظاہر کرنے کی سکیم اس سکیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اساسِ بلیک ہیں ان کو کس انداز میں ایکانومی کے اندر لائے جائے اور ان کو وائٹ کرنے کی اپرچونیٹی دی جائے یہ سکیم جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ ریونیو اکھٹا کیا جائے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایکانومی میں ڈاکیمنٹیشن ہو اور ایکانومی کا جو پیہ ہے وہ زیادہ تیز رفتاری سے چلے اور جو ایسٹس ایک طرح سے ڈیڈ ایسٹس ہیں ان کو ایکانومی کے اندر ڈال کر ان کو فعل بنایا جائے اس کے اندر جو تیسری ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اسکیم بہت ہی آسان ہو سمجھنے میں بھی اور ایمپلیمنٹ کرنے میں بھی تاکہ اس میں لوگوں کو دکت نہ آئے اور یہ بہت ہی سیملیسلی بہت ہی اچھے انداز میں ایمپلیمنٹ ہو سکے اس کو ہم نے ریالسٹک رکھا ہے اس کے اندر جو ریٹس ہیں اتنے زیادہ نہیں رکھے گئے ہیں اور نہیں ان کی تعداد بہت رکھی گئی ہے آخر کار جو اس کے پیچھے فلسفہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈر آیا دھنکایا جائے وہ یہ ہے کہ بزنس کے لوگوں کو انکرنج کیا جائے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں صحیح انداز میں جو لیگل ایکانومی ہے اس میں اور ایک اور جو بڑا نکتہ ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہ یہ جون تھرٹیسٹ تک لوگوں کو اپرچونٹی ہوگی اس میں شامل ہونے کی میڈم بھی آگئی ہیں we are lucky to have نہیں کیلئے یہ سکیم جو ہے اس میں ہر پاکستانی شہری پارٹیسپیٹ کر سکے گا سوائے ان لوگوں کے جو کے ایک پوزیشن جو ہے حکومت میں رکھ چکے ہیں اور ان کے ڈیپینڈنٹ دوسری چیز جو پبلک آفیس ہولڈر رہے ہیں یہ ان کی تفصیلات جو ہیں حماد عظر صاحب جو منسل سٹیٹ ریبنیو کے اور شفر زیدی صاحب جو ہمارے نئے جیمن ہیں ایف پی آر کے وہ کیو اینڈ اے میں بھی دیں گے لیکن بنیادی طور پہ اس میں تمام ایسٹس جو ہیں وہ شامل ہیں جو پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں اور جو بھی ایسٹس جو کہ ریال اسٹریٹ کے علاوہ ایسٹس ہیں دے کر ان کو اس میں ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم میں شامل کیا جا سکتا ہے اور اگر باہر کے ایسٹس ہیں اگر آپ ان کو ڈیکلیئر کریں گے یا یہاں کے ایسٹس ڈیکلیئر کریں گے تو شرط یہ ہے کہ وہ کسی بینک اکاؤنٹ میں رکھے جائیں جہاں تک کیش کا تعلق ہے اور جہاں تک ریال اسٹیٹ کا تعلق ہے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ ایف بی آر کی جو ویلیو ہوتی ہے اس سے ایک اشارہ پانچ گنا زیادہ ہوگی تاکہ وہ مارکٹ ویلیو کے قریب آسکے اور ریال اسٹیٹ کی جو ریلیویٹ نمبر ہے جو ریٹ ہے وہ 1.5 یعنی ڈیرھ پرسنٹ ہے جس کی بیسز پہ اس ویلیو کو کیا جا سکتا ہے تو اگر ایف بی آر کی ویلیو کی سی بھی پروپٹی کے لیے دس لاکھ ہے تو ہم اس کو پندرہ لاکھ کی بیسز پہ وائٹن کریں گے اور اس کے اوپر 1.5% دے کر وہ وائٹن کی جا سکے گی اگر باہر کوئی شخص ہے جو وہاں پہ اپنے پیسے جو یہاں سے لے جائے گئے ہیں باہر وہ اگر وائٹن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر فور اگزیمپل انہوں نے کیش سمجھے کہ دس ہزار ڈالر ہیں وہ اس کو وائٹن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چار پرسنٹ دینا ہوگا اور بقایہ جو پیسے ہیں ان کو پاکستان میں لا کر پاکستان کی بینک اکاؤنٹ میں رکھنا ہوگا چاہے فورن اکسچینج بینک اکاؤنٹ میں رکھیں یا لوکل کرنسی کے بینک اکاؤنٹ میں رکھیں لیکن اگر وہ پیسے یہاں نہیں لانا چاہتے ہیں اور وائٹن کرا کے باہر ہی اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چار فیصد کی بجائے اضافی دو فیصد اور بھی دینے پڑھیں گے اور یہ اماؤنٹ جو ہے ان کے لیے اس سیچویشن میں چھے پرسنٹ ہوگا یہ ایک اور جو بڑی چیز اس کے اندر ہے اس پروگرام میں جو مختلف پروگرام جو اس طرح کے آئے ہیں ماضی میں اس سے یہ مختلف ہے وہ یہ ہے کہ بینامی جو لاؤ ہے وہ پاس ہوا ہے اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تحت اگر کوئی ڈیکلیریشن نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر جو پورے ایسٹ ہے اس کو کونفسکیٹ تو یہاں پہ ایک یہ فیسلیٹیشن دی جا رہی ہے کہ جو بینامی اکاؤنٹس ہیں پاکستان میں یا بینامی پروپرٹیز ہیں وہ لاکر ان کو وائٹن کر دیں اس سے پہلے کہ جو لاؤ ہے بینامی کا اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اور اس کی جو سختیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے تاکہ we are giving this opportunity تو یہ ایک طرح سے اچھی transition ہے towards the implementation of that law I think میرے خیال میں I have summarized enough we are available حماد and شبر are also here they know much more than I do about this topic تو آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور میڈم ہماری سب کی جو ہیں full government کی spokes person ہے she is also here and we are thankful to her for coming اور پھر جیسے ہی یہ topic ختم ہو گا تو she will give a full fledge briefing on the overall cabinet باری باری کریں ایک دو ریکویس ہیں باری باری کریں اچھے دھیمے لہجے میں بولیں اور تقریر انداز میں وہ مکمل ہوئے ہیں کہ staff level agreement ہوئی ہے ابھی اس staff level agreement کے بعد جو next step ہے وہ چیزیں ہم چیزیں جو پاکستان ضرورت ہیں جو اگر ہم اپنی حیثیت سے زیادہ اخراجات کر رہے ہیں اور اس میں کمی کی جائے تو وہ پاکستان کے فائدے میں ہے اگر ہمارے state owned corporations مسلسل خسارہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو کم کیا جائے تو وہ پاکستان کے فائدے کریں تو وہ پاکستان کے فائدے میں ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں جو اس معایدے کا حصہ ہیں وہ وہی ہیں جو اگر ہم آگے لے جا کر اپنے لوگوں کو ایک بہتری کی جانب لے جانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو ایک پائدار بیسس پر ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنی پڑے گی ساتھی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ ہمارے لئے کیا قیمت شاید بڑھیں یا دکت ہو تو ہم نے تین چار بڑے فیصلے کی ہیں اس دکت کو کم کرنے کے لئے پہلی چیز یہ کہ بجلی کی اگر قیمت بڑھتی ہے تو تمام وہ کنزیومر تمام وہ سارفین تمام بجلی کے وہ یوزر جو تین سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے دیں گے اور اس کے لئے دو سو سولہ عرب روپے بجٹ میں رکھے گئے ہیں اور یہ پچتر فیصد جو کنزیومر ہیں وہ اس سے اچھے انداز میں متاثر ہوں گے سمیلرلی جو یہ پروگرام ہے کہ اپنے کمزور طبقوں کو کیش دینے کا جو بی آئی ایس پی یا احساس پروگرام کا حصہ ہے اس کے بجٹ کو تقریبا دگنا کیا جا رہا ہے وہ ایک سو عرب کی بجائے اسے ایک سو اسی طرح سے جو گیس ہے اگر اس کی قیمت بڑھے گی تو اس میں بھی چالیس فیصد جو لو اینڈ یوزرز ہیں ان کو اس کے نیگٹیو اثرات سے بچانے کے لیے بھی فیصلہ کیا گیا ہے چوتھی چیز کے جو ہمارا پی ایس ڈی پی یعنی جو ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے ہمارے جو قومی اہمیت کے پروژیکٹ سے وہ متاثر نہیں ہوں اور اس پروگرام کے وجہ سے جو ایمپلومنٹ جنریشن ہوتی ہے وہ پہلے سے زیادہ تعداد میں ہو تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ یہ پروگرام کو آگے لے جائے جائے اور اس کے ساتھ کوئی دکت آنے والی ہے ہمارے کمزور سوال یہ کہ سوال ایمپلومنٹ سکیم 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 ایک سوال یہ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایکسپیکٹن کرتے ہیں ریولیو جنریشن لیکن پشنے سال امپلومنٹ آئی تقریبا اس سے 120 اربر ویر وہ اپی اپی آئی جمع آپ کی دیکھیں یہ آپ کے بات درست ہے کہ ہماری ریولیو کی جو پرفارمنس ہے وہ توقعات سے کچھ کم رہی ہے اور اس کے لیے کئی فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ آنے والے سال میں اس کو کس طرح ایک تاریخی انداز میں آگے لائے جائے اور یہ فیصلے جو ہیں انشاء اللہ ویت نیو چیئرمن ایف بی آر ویت نیو ریزول این گورنمنٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ بجٹ میں آئیں گے اس کے لیے آپ کو چند ہفتوں کا انتظار کرنا پڑے گا جی اگین جیسے میں نے کہا کہ بینامی لاؤ کے اندر ایک بہت بڑی سٹک ہے کہ پروپرٹی جو آپ ڈیکلیئر نہ کریں اس کو کانفیسکیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں پریزن کا بھی جو ہے پوسیبلیٹی ہے اور ساتھی ساتھ یہ شبرزہدی صاحب کے اوپر ہے اس کو فل منڈیٹ دیا گیا ہے یہ شبرزہدی صاحب کے اوپر ہے اس کو فل منڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ کیرٹس یعنی آپ اچھے انداز میں چلیں اور انسینٹیوز درست دیں وہ دیے جا رہے ہیں لیکن اگر کوئی مسلسل پیسے والے لوگ جو نہ آ کر کانٹریبیوٹ کریں نہ آ کر پارٹیسپیٹ کریں اور اس کے باوجود بلیک منی رکھیں تو ان کے لیے نیچرل رییکشن ہونی چاہیے اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آخری موقع ہے جو ٹرائ آن کم آن پارٹیسپیٹ بیسٹ آن دی انسینٹیوز جو کہ آفر کیے جا رہے ہیں پارٹیسپیٹ چار چار ریٹ بائیس ایسی جگہ ہیں جہاں پہ FBR ریٹ باقی پہ ڈی سی ریٹ تو جو ہمارا رو خانون جو چلتا لگا اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو دلشن ہوگی اس کی پرائیس پر ہوگی جو اس کی ایکشل پرائیس ہے وہ پرائیس FBR ریٹ کے 1.5 پرائم سے کم نہیں صدیق 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 ہے precursors ök اگر کسی سرکار ملازم کا بے نامی دار ہے وہ بھی انسٹی کو نہیں کر سکتا ایک اور چیز میں بتاؤں ایک اور چیز میں یہ بتاؤں کہ جو انفرمیشن بیس ہے جس کی بنیاد پہ ایف بی آر یہ چیزیں پرسو کر سکتا ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ اکاؤنٹس ایسے ہیں اٹھائیس ممالک میں جن کے بارے میں انفرمیشن جو ہے وہ ہم نے حاصل کی ہے تو وہ بھی ایک بہت قیمتی ڈیٹا سورس ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ٹکنالوجی کو یوز کر کے جو مختلف فائننشل ریگولیٹرز ہیں جیسے ایف بی آر سٹیٹ بینک اور پاکستان ایسی سی پی نادرہ جن کے پاس ان چیزوں کی تفاصیل تفاصیل ہیں ایف آئے ان کو انٹیگریٹ کیا جائے تاکہ اس میں جو ہے فیسیلیٹیشن میں سننا چھیک صاحب کی آخری والی بات کو اسپرینٹ کر دوں آپ کے لئے بہتر رہے گا دیکھیں جو مارشی ٹرانزکشن ہے اس کا ڈیٹا ای بی آر کے پاس بھی ہے ایس پی بی کے پاس بھی ہے ایس سی بی کے پاس بھی ہے ایف آئی کے پاس بھی ہے تو وہ سارے ڈیٹا دس انٹیگریٹڈ ہیں اب کوشش یہ کی جائے کہ ان ڈیٹا کو انٹیگریٹ کیا جائے تو کوئی بھی آدمی اگر مارشی کوئی سرگرمی کر رہا ہے تو وہ شاید اب ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اس کو آویلیبل کر کے ہم اس کو ٹیکسر سسٹم میں لازلیں تو یہ یہ ایک جو آپ نے بات کیلئی بیتار صاحب اس ٹک کی یہ وہ اس ٹک کا ایک پیڑو ہے شایخ صاحب یہ سکیم مارشو نے بھی اس طرح کی سکیم میں لائیا جو کوئی طرح نکام ہوئی اور کسی کو کہا گیا جو ایفنیو پڑے گا دیکھیں میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا اور پہلا سوال ہمارے جو ملسٹر اپ سٹیٹ ہیں جو اس میں کافی ڈیٹیل سے کام کرتے رہے وہ دیں گے کہ یہ کیوں دوسری جو اسکیمز ہیں ان سے کیوں یہ ذرا مختلف ہے تو جہاں تک آئی ایم ایف کے آخری ہونے کا سوال ہے تو ہر بار جب آئی ایم ایف کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں اور جو باتیں تہہ ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پاکستان کے ایک بنیادی نقص ہیں جن کو درست کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر پاکستان اپنی ایکسپورٹس بڑھانے میں کامیاب نہیں رہا شروع سے لے کر یہاں باہر کے لوگ انویسٹ کرنے سے ہچکچاتے رہے شروع سے لے کر ہماری جو بڑے ادارے ہیں وہ لاس میکنگ رہے اور انہوں نے پاکستان کے لوگوں پہ بڑا بوجھ ڈالا شروع سے لے کر یہاں پہ ریونیو کی موبیلائزیشن ایسی نہیں ہو پائی کہ جہاں پہ امیر لوگوں سے پیسے نکال کر پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کی جائے تو یہ چار پانچ بڑے بنیادی نقص ہیں جن کے اوپر کام کرنا ہے اگر ہم ان لوگ ان بڑی جو پاکستان کی چیلنجز ہیں ان سے اگر نپٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر جو ماضی کی طرح ہوتا رہا ہے کہ آئیم ایف کے پروگرام آئے اور ہمیں تین چار سال ریکاوری ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے جو بنیادی نقص چونکے ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو وہ اُبھر کے آ جاتی ہیں اب دیکھیں نا جو پچھلے پانچ سال گزرے اس میں پاکستان شاید واحد ملک ہو جس کے اندر ایکسپورٹس میں رتی بھر اضافہ نہیں ہوا پانچ سال کے اندر سو اس صورت میں جب آپ کے ایمپورٹس اتنے ہوں اور ایکسپورٹس نہ بڑھیں تو آپ کے ایمپورٹس نہ بڑھیں اس کے اندر جو چیزیں مختلف ہیں اور جو آپ کا سوال ہے کہ ماضی کی جس کا ایمیسٹک سکیم کہتے تھے اس میں اور یہ ایسے ڈیکلریشن سکیمیں کیا فرق ہیں سب سے پہلے جو پچھلے سال سکیمائی نسال کے طور پر اس میں ٹیکس فائلر بننے کی کوئی شرط نہیں لگائے گئے اب جو لوگ اس میں ڈیکلیئر کریں گے وہ باقاعدہ طور پر ہم ضروری کرنا ہی ہوں کہ ان کا ٹیکس فائلر بننا لازمی ہوئی دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ کوئی ریونیو کے لیے نہیں کرنا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا کالا دھن پڑا ہے معیشت کے اندر وہ وہاں سے نکلے ان سیکٹر سے اور آپ کے پروڈکٹیو سیکٹر کے اندر آئے کاروباروں میں آئے ہیں زراعہ میں آئے ہیں سنتوں میں آئے ہیں اس کے لیے ہم یہ اجازت دے رہے ہیں کہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنی کتابوں کو ریوائز کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے ایسٹس یوں ہیں ان کو ریوائز کر سکتے ہیں تو پینل سٹریٹ ریویجن کا اس مرتبہ ہم ایک اوپشن دے رہے ہیں ایک اور جو غلطی بھی گئی تھی میں سمجھنا ہوں جو بہت بڑی غلطی چھوڑی گئی پچھلی سکیم میں وہ یہ تھی کہ لوگوں کو کیشن ہینڈ ڈیکلیئر کرنے کی اجازت دے دی گئی بغیر کسی ثبوت کے یعنی لوگ اپنی فیوچر ارننگز کو بھی ایمینسٹی میں ڈیکلیئر کر لیا ڈیکلیئر کیا جائے گا آخری چیز جو مشیر خزانہ صاحب نے بتائی کہ پروپٹیز کو اب ہم ایف بی آر ویلیو یا ڈی سی ویلیو پہ نہیں ہو کر رہے ہم اس کو 150% ڈیڑ گناہ اس کو ہم ایف بی آر ویلیو سننے جمعوں پہ ہم اب اس کے اوپر ایمیسٹی پہ ڈیکلیئر کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ تمام پروینشل ریونیو اتھارٹیز سے بات کر کے باہمی مشابرت کے ساتھ یہ تیہ بھی پایا گیا ہے کہ فرسٹ جولائے تک وہ چاروں پروینشل ریونیو اتھارٹیز نے اگری دیا ہے کہ وہ اپنے ڈی سی ریٹس بی پروپٹی کے جو ہیں وہ مارکٹ ویلیو سے خریب داری ہیں اور سیلز ٹیکس کے اندر بھی ہم یہ اجازت دے رہے ہیں اس فرطبہ اس کیم میں کہ سیلز ٹیکس سے جو تاجر حضرات پہلے سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے اب وہ اپنی کرس کو ان کو ذریعہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے سیسٹ جولائے اس کے اوپر اس کو ڈیکلیئے کر سکتے ہیں اس اس سٹیکلیشن سکیم کے اندر تاکہ وہ انڈاکیومنٹڈ سیکس سے ڈاکیومنٹڈ سیکس کے اندر آتے ہیں ہم نے ایک ایک اگر اپنی شاہ سکول یہاں تک پر دنس سال پہلے تک آفیس ہورٹر تھا دو دس سال آفیس ہورٹر سے پہلے جوب ہو دیکھیں جو پہلے سوال کا جواب ہے نہیں اور دوسرے سوال کا جواب بھی ہے نہیں دوسرے سوال کا جواب بھی ہے دوسرا آپ نے یہ کہا جو لوگ اپنے سیٹ کی اویٹ ٹرمیٹ پورے نہیں کر سکے ان کے لیے آپ کیا تصویر پیش کرتے ہیں سزا کی کیونکہ اس کی حالی یہ ہے کہ لوگ دستان بارہ بارہ ساتھ سوال کا ایک ہی جگہ بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے آپ کیا میں چاہ رہا ہوں کہ میڈم انفرمیشن منسٹر کو موقع دوں کہ وہ کابینا میں جو واقعی فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی بتایا ان کے پچھنے کے دور کر لیں کوئی بات نہیں پاک دیکھے میں جو ایک پہلے ان کے سوال کا جواب آپ کی سوال آپ کی سوال آپ نے کہا کہ اتنی سوال تک کسٹنٹ رہیں گی دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا ازد ہوں کی یہی معاہدہ کر رہے تھے یا آپ کا انہیزہ سے معاہدہ ہے آپ نے دین کا جواب دیتا ہوں لیکن میں آپ کا جواب دیتا ہوں یہ جو آپ نے کہا کہ ایکسٹنگ ٹیکس پیر کو آپ نے کیا سہولت دیئے اگر آپ کو میں نے جو سے یہ جوائن کیا ہے میں نے پہلا یہ آرڈر ریز کیا تھا کہ کوئی کسی کا بے ایک آنٹ فریز نہیں ہوگا اور بے ایک آنٹ فریز ہونے سے پہلے اس کو بلائے جائے گا میں نے آج اور ایک بات جاری کیا ہے کہ کسی آرڈمی کا ایکٹیو ٹیکس پیر سے ڈیڈیس نہیں کیا جائے گا میں نے یہ بھی کہا ہے کسی ٹیکس پیر کی پرمیسنز پیر ریڈ نہیں کی جائے گی تو ہمارے دو پہلو ہو سکتے ہیں ٹیکس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پہلے اس کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے اگلا سٹیپ جب ہمارے پاس انشارل دالا پیسے ہوں گے تو ہم اس کا ریڈ دے ریڈوز کریں گے تو ہم دور سے جبیں کام کر رہے ہیں پہلے ہم نے فیسلیٹیشن کی یہ بڑی واضح ایک پوزیشن ہے یہ تین جو ایکشن میں نے دیئے ہیں لازٹو ڈیل میں اس کا آپ کے سامنے ہی سب کے آزازے ہیں چلیں ساتھ دیکھیں گے دیکھیں ہم جو ہے جو چیرمن ایف بی آر آئے ہیں ان کو مکمل طور پہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایف بی آر کے اندر جو بھی چینجز کرنا چاہیں کریں ٹھیک ہے دیکھیں ایک سوال کا جواب دے دی نہیں دے پھر دیکھیں یہ میرے بس میں یا کسی بھی شخص کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ تہہ کرے کہ کب قیمتیں بڑھیں گی ہماری تو کوشش اور خواہش یہ ہوگی کہ قیمتیں نہ بڑھیں لیکن یہ جو سوال ہے آپ کا کہ جو تین سو یونٹ سے کم لوگ ہیں جو پچتر فیصد سارفین ہیں تو اگر ان کے اوپر اس وقت چونکہ حکومت کا کاروبار سال بس سال چلتا ہے اور اس کے لئے بجٹ بنائی جاتی ہے تو یہ جو فیصلہ ہے یہ اس بجٹ میں ریفلکٹ کیا جائے گا اور اضافیرہ کم رکھی جائے گی فار دے ائیر ٹو تھاؤزن نائنٹین ٹو ٹو یعنی جون تیس سے لے کر جولائی وان سے لے کر جون ٹو تھاؤزن ٹو ٹو اور اگر ضرورت پڑی اس کے بعد تو انشاءاللہ نہیں بجٹ کے اندر تو ہو نہیں سکتی ہے بجٹ کے اندر تو نہیں ہو سکتی ہے مہینہ بنیادوں پر لیکن پہ یہ ہو رہا ہے کہ مہینہ بنیادوں پر آپ کی گارکنٹی اور انتہالی اس کا جواب دے گی یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ مہینہ بنیادوں پر یہ بات درست نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے سیکلت آس سیکلت آس آج سے کے ساتھ بار آمپلی بتائیں کہ آپ کے ساتھ ایئی ایڈی شہر رنٹ کٹے ہیں ایئی ایو اور دو سال کی تدف مدرب نے دی ایڈا آپ نے جو نبیو دیا ہے کیا وہ ہے کیا دو سال کٹنا ہے چیز کی کٹنا ہے کو آس بات کٹنا ہے اور دوسرا دوسرا آپ کے ساتھ ہے کہ آئی ایئی ایئی ایم باتہ دے گا ایئی ایئی پر ساتھ دیں اگر آپ نہیں تو آپ کیا کیا چاہ رہے ہیں کہ شبر زدی صاحب کو دو سال سے زیادہ رکھا جائے کیا چاہ رہے ہیں کہ شبر زدی صاحب کو دیں گے کیا چاہ رہے ہیں ابھی اتنے سوال ہو رہے ہیں کہ اتنے سوال رکھتے ایک ساتھ جمع آپ کو ملتے رہیں گے دستیاب رہیں گے دیکھیں میں آپ سے ایک کمیٹمنٹ کر سکتا ہوں کہ اگلے ہفتے جو یہ ہفتہ چل رہا ہے اس کے دوران بیٹوین ناو این ون ویک فرم ناو ایک فل فلیجڈ الگ کانفرنس کرتے ہیں جو کیو بلوک میں ہو جس میں ان چیزوں کیو پر آرام سے بات کی جائے ورنہ ابھی رمضان بھی ہے اور میڈم بھی ہیں موسیقی